ہم کارے کام کر رہے ہیں اور بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ اسے کہاں کر دیں گے کیوں؟ اندر چور بیٹھا ہوا ہے بغیر ایمان سیکھے سارے عمل کل لیے کچھ نہیں ہوا جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر لاش میں یہ باناتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کا سباب بننے کے بعد ملے گا پھر ایلا کر یہاں رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ پھر کس کے کام بننے ہیں تمہارے لوگ کے بننے ہیں یا کیا گارانٹی ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہے یہ لگے رکھتے ہیں بنے ہوں چاہے نہ بنے وہ الگ بات ہے لیکن ہم لوگ اس میں شک میں نہیں کہ نہیں بنیں گے نہ ہم زبان تک کہتے ہیں نہ دل میں کی نہیں بنیں گے اس میں شک میں نہیں ہے کہ ہاں کی ٹھیک ہے پتہ نے نماز پر کام بنے کی نہ بنے پتہ نے اللہ مدد کریں کی نہ کریں پتہ نے سور فادیہ سے اللہ شفاہ دے کی نہ دیں پتہ نے ایمان پر کام بنے کی نہ بنے اس میں شک میں نہیں ہے باقی جب بنانے والے ٹام آیا تو اللہ نے بنایا بھی اور آگے بنائیں گے بھی اللہ یہی بات انبیاء سے بھی لوگ کہتے تھے کہ اللہ دخلاؤں پھر کہتے ہو اللہ کرنے والا کہاں تمہارے ساتھ اللہ کی مدد فیر ہے تم بھی تو پریشان ہم لوگوں سے زیادہ ہو لیکن اللہ نے کر کے دکھلایا ہے کہ نہیں اور یہ ہو نہیں سکتا ہے جو اللہ پر قابل یقین رکھے ہو اور جو چیلنج کرے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے تو کر کے دکھلاو پھر اللہ کر کے نہ دکھلاویں اللہ کو چیلنج کر رہے ہو نا یہ اللہ کا چیلنج ہم کو تھوڑے کر رہے ہو اور ہم لوگ اپنے سہونے کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ تو اپنے اللہ سہونے کی بات کر رہے ہیں اپنے اللہ کی تاریخ بیان کر رہے ہیں اپنے اللہ کی بڑھائی بیان کر رہے ہیں اپنے اللہ کی قدرت بیان کر رہے ہیں اپنے اللہ کی ربویت بیان کر رہے ہیں ایک اکیلہ ہمارا اللہ کرنے والا ہے اس کی صفات جتنا ہمارے دماغ میں آ سکتی ہے جتنا ہم سو سکتے جتنا بول سکتے ہیں پوری تعاطق کے ساتھ بول رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا ہے اللہ مدخلا میں یہ ہو نہیں سکتا ہے بھئی الیکشن جب ہوتا ہے تو پاڑنیاں دوسرے کے خلاف بولتی ہیں دوسرے کے آدمی ہوتے ہیں اور تمام جو ہے ان کے خلاف پوری طاقت لگا دیتے ہیں مخالفت میں برائی میں پھر جب حکومت پاور میں آتی ہے تو جو ان کے آدمی تھے ان کو جن کی لوگوں نے پریشان کیا ہے ان کے خلاف کاروی کرتی ہے اور جو ان کے آدمی ہوتے ہیں ان کو تمام مقام ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے کسی کو کچھ مل لہا ہے جو حکومت کے پاس باور ہو وہ سہولت ان کو دیتی ہے وہ اپنے محالفین کے خلاف کاروے بھی کرتی چاہے جو حکومت ہو تو یہ تو باور ان کچھ وقتوں کے لئے چیزوں کے لئے اللہ ان کو دیتے تو کرتے ہیں ہمارا اللہ تو قدرت والا ہے وہ اللہ نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا ہے تم اللہ کو لالکاروں اللہ کو چیلنج کرو اللہ نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کس کے پاس ایمان ہے یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے سب چیزوں کے دنیا میں سب چیزوں کے بارے پتا چل جاتا ہے اور ایمان کے پتا ہی نہیں چلے کسے پتا چل جاتا کہ یہ آدمی مالدار ہے ایسے سب کو مالدار کہنے لگتے ہیں مالدار اس کے پاس پیسا ہوتا ہے اس کی رکھ لکھاؤ سے بھائی جس کے بعد پیسا ہوتا ہے گاڑی ہوگی اور یادہ پیسا ہوتا ہے آپ کو چاٹ پیسے گاڑی ہوگی گھر اسی دباہ سے اس کا رکھ رکھا اور رہن سہین ساری چیزوں ہوتی ہیں تب ہی تو آدمی کہتا ہے مالدار آدمی ہیں اور طاقتور آدمی ہوتا ہے طاقتور آندر دکھلائی دیں لیکن کسے مانتے ہیں یہ بہت طاقتور آدمی ہیں ابھی مانتے ہیں یہاں جتن لوگ بیٹے ہیں آپ کوئی وزندار چیزیں اٹھانا ہو ایک کنٹل یا پٹاس کلو تو جو طاقتور ہو گئے گا اس سے کہا ہے ہاں بھئی جراو آپ سے لے جاؤ کوئیسے بتاتا ہے کہ آپ کوئی طاقتور آدمی ہیں کیونکہ اس کی طاقت دکھلائی جاتی ہے باہر سے اندر میں دکھلائی جاتی ہے لیکن باہر سے دکھلائی جاتی ہے کہ وہ پٹاس پٹاس میں اٹھا لیتا ہے مالدار کی مالداری باہر سے دکھلائی جاتی ہے کوئی خونصورت ہوتا ہے اس کی خونصورتی بار دکھلائی جاتی کی نہیں دیتی تو ایسے ایمان ہوگا آپ باہر سے بتا نہ چلے یہ ہوئی نہیں سکتا ہے صحابہ کی ایمان کیسے بتا جلا منافق کے قنفہ کیسے بتا جلا اولیاء کی کرامت اولیاء کی جو الائت کیسے بتا جل گئی کہ ایسا دوہنے کہ اولیاء کے عمل کچھ اور طریقے کے ہوتے تھے بلکہ بات بات والی تو ایسے ہوئے جن پر کفر کے فتوے لگے لیکن اللہ تعالی نے اپنے نبی کی جن عمل پر اپنے حکم پر جو وعدہ کیا وعدہ ان کے ساتھ پورا کر کے دکھلائیا تب لوگ انہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ پورا ہو رہا اور ان کے ساتھ نہیں پورا ہو رہا اس کا مصدر یہ اللہ سے تعلق والے ہیں تو ایمان والے ہوں گے ایمان والوں کے ساتھ دنیا میں وعدے پورے ہوں گے اللہ نے کہا دنیا بھی دنیا بھی کام بنائیں گے مدد کریں گے ایمان والوں کے کام دنیا میں اعمال پر بنیں گے وہ بھی دیکھیں گے دوسرے بھی دیکھیں گے اور سب سے پہلی چیز یہ ہوگی اس بنان ہوگا جو ہم لوگوں کو ہے اس بنان ہم لوگ کسی حکموں سے نہیں ڈرتے ہیں نہ کوئی خوف کھاتے ہیں کیونکہ ہمارا یقین ہمارا فرصہ تو اللہ پر ہے چاہے کہ حکومت آوے چاہے کہ کچھ کرے ہم سے کیا مطلب اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمارے عمل پر ہمارے ایمان تو اللہ فیصلہ کرے گا ایسا ہونے سکتا غلطی ہو کر سجا ہم کو دے دے ہمارا اللہ ایسا ظالم نہیں نوز باللہ وہ آگے میں منصف ہے بھئی جو غلطی کرے گا اللہ اس کو سزا دے گا جو انصاف والا ہوگا اس کو انصاف دے گا اللہ بھئی یہاں دیکھ لو آپ اندوسان کے اندر دیکھ لو جو مسلمان ہیں اور حکومت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو حکومت ان کو جل میں ڈال دیتی ہے اور جو حکومت کے کوئی جیسے دکٹر ابول کلام نے جو ہے جو چیزیں بنائی ہیں تو آج بھی ان کا اسی طریقہ زیادہ بہترام سے نام لیتے ہیں سب لوگ تو اللہ تعالی کیا نعوذ باللہ اس سے غیر گزرے ہیں ہم اللہ کی معنی ہے اللہ کے حکوم پر چلیں اور جوسرے لوگ غلطی کرے تو ان کی سجا ہم کو دیں گے اور ہمارے عمل کا فائدہ ہم کو دیں گے اللہ تعالی تو جب ہمارا بروسہ اللہ پارا تو ہم کو کسی سے ڈڑھنے کے ضرورت ہے نہ کسی سے خوف پانے کے ضرورت ہم نہ خوف کھاتے ہم تو ہم کو کیا برواہ ہے تو اللہ کا معاملہ ہے اللہ جانے اللہ اپنی زمین پر جس کو چاہے ہاں کی بناوے ہم سے کیا مطلب ہے تو ہم کسی کے اگر جائیں گے وہاں کو چپراسی کھڑا ہے تو ہم اس سے تھوڑا کہیں گے چپراسی بدل دو چپراسی تھوڑا کچھ کہیں گے تو ہم تو یہاں ہاں تو ہم مالک سے کہیں گے کیا تمہارے چپراسی نے یہ ایسا کیا ہے تو وہ بتڑائے گا ہم نے اس کو یہ ہدایت دے رکھی ہر آنے والے سے اسے پیش آؤ اور یا تو اس کو اٹھا دے گا وہ یہ ہی کہے گا تو اللہ کی ساری زمین ہے ساری کائنات اللہ کی سارے ملک اللہ کی اللہ جس کو چاہے یہاں پہ ٹھالے ہم سے کیا مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نہیں کہ اکنیز اور اکسریز پر فیصلہ کریں کہ تھوڑے لوگ صحیح عمل کرنے والے زیادہ لوگ غلط کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ان کی جو کے ساتھ میں جیسے کہتے ہیں گیاہوں کے ساتھ میں جو بھی گیاہوں کے ساتھ میں دھن بھی پیش جائیں گے یہ بھی اللہ کے معاملہ نہیں ہے حضرت نوال قرآن کے خلاف ہے کیونکہ حضرت نوال علیہ السلام کے زمانے میں دنیا تو اتنی بڑی تھی آباتی جائے کم تو اسی آدمی امان لائے تھے اسی آدمیوں کے ساتھ اللہ کی مددائی کی نہیں آئی اب وہ غالب ہوئے کی نہیں ہے پوری دنیا ان کو ملی کی نہیں ہوئی اور الرحیم علیہ السلام تو اکیلت ہے پوری نمرو تھی طاقت ان کے خلاف تھی لیکن اللہ نے مدد کی کی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کیا اکثریت اور اقلیت کا بھی حملہ نہیں ہے یہ تو حکومتوں میں ہوتا ہے جمہوریت میں ہوتا ہے دین اوپریسی میں ہوتا ہے کہ اکثریت پر فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کیا کوئی اکثریت پر فیصلہ تھوڑے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یقینہ بھروسہ کاؤں کیے ہیں بس چیدھی بات تو ہم خود ہی دیکھ لیں کس کے اوپر بھروسہ کریں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے میں کتنی چیزوں ہم شریک کیا ہوئے ہیں کتنی چیزوں کو ساتھ ملے کر چل رہے ہیں اور اللہ کے کرنے میں کتنا ہم شکر رہے ہیں کہ اللہ اسے تحا کر دیں گے وہ اسے کاؤں کر دیں گے اس کے بغیر فیصلہ کر دیں گے اس کے بغیر فیصلہ کر دیں گے پھر بنائے کہہ کے لئے ہیں بھئی اللہ کے کارنے کے معاملے میں ہم یہ باتیں لائیں گے کہ اللہ نے پھر کہہ بنایا ہے تو اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے کتنے ہیں ہمارے اوپر یقین کرنے والے بھروسہ کرنے والے کون ہیں اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ نہیں جائے کر سکتے ہیں ہاں نہ سمجھ لینا اللہ کی مدد ہر جگہ ہر موقع پر ان کے ساتھ میں رہے گی چاہے جہاں ہو چاہے جیس حال میں ہو اور اللہ پر سے نگاہ آٹی تو چاہے جہاں ہو چاہے جیس حال میں ہو عمل چاہے اتنے کل لو ہاتھ کس نہیں لگے گا سوائے ناکامی کے اور جس پر یقین کریں گے جس پر بھروسہ کریں گے اللہ وہی ناکام پر کے دکھلائیں گے انہی چیزوں میں ناکام پر کے دکھلائیں گے اللہ قرآن گواہ ہے نوہ علیہ السلام کی زمانے میں اکثریت نا فرمانی پر تھی اور اکثریت پر ان کا غمن تھا تو اکثریت کے ساتھ اللہ نے اکثریت کو تباہ کر کے دکھلائے کہ نہیں دکھلائے قارون کو اپنے مال پر غمن تھا بھروسہ تھا تو مال تو سمجھ زمین میں سسا کر دکھلائے کہ نہیں دکھلائے پھر ان کو اپنی حکومت پر یقین تھا تو پورے حکومت اور پورے فوج اور پورے منتریوں کے ساتھ میں دکھلائے گا نہیں دکھلائے اللہ نے جس پر یقین کرو گے اللہ کے علاوہ اسی میں ناکام کریں گے اللہ اور جتنی جزوں پر انکار کر کے اللہ بھروسہ کرو گے ان کو ان کا اوپر اللہ تمہارے اکثریت غالب کر کے دکھلائیں گے تو سارا معاملہ یہ ہے ہم لوگ ان کی چیزوں میں پسے ہیں ابھی اور ہم لوگ غور بھی نہیں کرتے ہیں ہم اللہ کے مخالف چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ پھر یہ بھی ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے ساگلتہ اللہ کے کام من پاوے گا اور اگر مخالف چیزوں کا دل سے نکال کر مخالف چیزوں کو دل سے نکال کر اللہ پر دماغ لگا کہ نہیں اللہ کے تنے کے لئے یہ پھر ان کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تک مہن جامیں گے اور اللہ تک مہن جامیں گے تو سارے کام اللہ بنائیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے جو ہم کو دماغ دیا ہے وہ اسی لئے دیا ہے غور کرنے کے لئے سوچنے سمجھنے کے لئے دیا اللہ تعالی نے آقل اللہ نے اسی لئے دیا ہے مگر آقل ہم اس کے خلاف لگاتے ہیں چیزوں سکلے بنانے میں لگ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کی مرض آ جائے گی اس پر محنت کر رہا تو مرض آ جائے گی اور پھر اگر وہاں سے نکل گئے تو پھر سب سے اللہ اچمہ بھی یہاں پھنس آجتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نظام ہونا چاہیے پھر ایسے بغیر نظام میں کیسے اللہ پہ پہن جاؤں گے کیسے پہچان جاؤں گے کوئی تم کو بتانے والا نہیں کوئی سمجھانے والا نہیں کوئی استاد نہیں کوئی کتاب نہیں کچھ نہیں تو کیسے جان جاؤں گے پھر یہاں پچ جاتا ہے آدمی پھر وہ نظام دوننے لگتا ہے پھر اس کو جو سمجھ میں آتا ہے اس میں لگتا ہے کسی کی تبلیغی جماعت سمجھ میں آئے اس میں لگ گیا چلے جارمہ نے لگانے لگا کوئی بریلویے سے دو بندیوں میں آئے گیا دو بندی سے جماعت میں آگیا پھر جماعت سے حدیث میں چلا گیا اس میں صرف حدیث لے کر چلتے ہیں تو اللہ اس میں چلیں تو پھر کوئی نظام میں آدمی جبتا ہے اور اللہ تک مہنچنے کے لئے کوئی نظام نہیں ضروری ہے اگر ضروری ہوتا تو وہ چیز اللہ تلال لازم کر دیتا ہے کہ یہ چیز ضروری ہے اور جتنے لوگ لازم کیے ہوئے کوئی اللہ تک پہنچ رہا ہے کوئی اگر آدمی تکلا ہوئے یہ بدلانے والا تو آپ کو بہت ملیا میں کیا رہے ہیں ہمارے حضرت نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اتنے ان کے شاگریت ہیں اتنے ان کے فالورز ہیں آپ کو سوشل میڈیا کے زمانے ہیں تو آدمی یہ کہتا ہے اتنے ملینز فالورز ہمارے حضرت کے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں ان کا استقبال ہوتا ہے پجا پجا سلاس سوپے کی کاری لے کر آتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لئے کوئی یہ نہیں چیلنج کرتا کے ہمارے حضرت تو ایسے ہیں کہ لاؤ مردہ سامنے دعا کر دے بھی زندہ ہو جائے گا ہمارے حضرت تو ایسے ہیں کہ داکٹر جواب دے دے ہمارے حضرت سے پونس راالہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے حضرت تو ایسے ہیں کہ جس کے اولاد نہ ہو رہی ہمارے حضرت نے دعا کر دے اوقراد ہو گئیں کوئی صدی اللہ ہے کہ ہمارے حضرت کے یہ کارنامہ ہیں ہاں دنیا کی چیزیں شکلیں جو ہیں جیسے دنیا والے حکومت والے اپنی جنہیں حکومت کے چیلنج کرتے ہیں کہ ہماری حکومت نے یہ بنایا ہے یہ چیزیں کی ہیں تو ویسے یہ لوگ اپنے حضرت کے اپنے جن کو پیر بنا رکھا ہے ان کی دنیاوی چیزوں سے لوگوں کو لباتے ہیں متاثر کرتے ہیں کہ ان کے اتنے ماننے والے ہیں اتنے شاہنے والے ہیں اور ان کی زندگی ایسی ہے اور اتنے خوصورت ہیں دیکھ لوگے تو آپ ایسے کہو گے شکل سے لگتے ہیں ولی یہ دونین چیلنج کا سکتا ہے کہ ہمارے حضرت ایسے ہیں کہ چاہے جو مسئلہ ہو حضرت حکومت ان کو فانتے ہیں